بسم اللہ الرحمن الرحیم اگری کلچر اور میڈیکل ریسرچ میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے اور کیمیکل ریسرچ میں بھی بہت زیادہ اس کا یوز ہے تو سب سے پہلے میڈیکل کی طرف آتے ہیں تو میڈیکل میں آئیوڈین ون تھٹی ون یہ تائرائٹ گلین میں کنسٹریڈ ہو جاتا ہے اور اس سے کیا کرتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں فور تریٹمنٹ آف گوائٹر جو گوائٹر ہوتا ہے اکثر تائرائٹ گلین میں مسئلہ آتا ہے تو یہ پھول جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوائٹر تو جب آئیوڈین ون تھٹی ون اس پیشن کو تیا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس گوائٹر کو کیور کرتا ہے یا اس کو ٹھیک کرتا ہے اسی طرح آئیوڈین ون ٹوینٹی تری اس کا الگ دوسرا آئیسوٹوب ہے اور یہ برین ایمیجنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آئیوڈین ون ٹوینٹی تری اس سے گیما ریز نکلتے ہیں اور ایک خاص قسم کا کیمرہ ہوتا ہے جس کو ہم گیما کیمرہ کہتے ہیں وہ کمپیوٹر کے ساتھ کرنیٹڈ ہوتا ہے اور یہ جیسے ہی آئیوڈین ون ٹوینٹی تری برین کی طرف چلے جاتا ہے جگہ جگہ پر تو ہر جگہ سے گیما ریز نکلتے ہیں وہ گیما ریز گیما کیمرہ ڈیٹیٹ کر کے کمپیوٹر میں اس کا ایمیج دیتا ہے کہ برین میں کیا ہو رہا ہے کس طرح اس کا سٹکچر کیا ہے اسی طرح دیوٹرم ہیوی کاربن ہیوی نائٹروجن یہ بھی بہت سارے کیمیکل ریسرچز میں یوز کیا جاتے ہیں ڈیوٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے جو اٹامیک انرجی پلانٹ ہوتا ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے یہ نیوٹران کی سپیڈ کو موڈریٹ کرتا ہے اس طرح ہیوی کاربن کو اورگینک ریسرچز میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح ہیوی نائٹروجن کو بھی معلوم کیا جاتا ہے سوائل میں نائٹروجن کی کنٹنٹ کو معلوم کرنے کے لیے کہ سوائل فرٹائل ہے کہ نہیں یہ مطلب اس میں نائٹروجن کے مقدار کتنا پایا جاتا ہے تو یہ اس ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح بہت سارے فیزو کیمیکل ریسرچز ہوتے ہیں اور بائیو کیمیکل ریسرچز ہوتے ہیں اس میں بھی یہ سارے آئیسٹوپز یوز کیا جاتے ہیں سیمیلرلی ہمارے پاس ریڈیوم ایریڈیشن اور کوبالٹ سکسٹی یہ دو ایسا آئیسٹوپ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے کینسر کے جو سل ہوتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں کیونکہ کوبالٹ سکسٹی سے ہمارے پاس جو ریز نکلتے ہیں ان میں سے ایک گیمہ ریزے اور دوسرا بیٹا ریزے تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں کینسر کے سلس کو بالکل تباہ کر دیتے ہیں اور اس طرح کینسر کا علاج کیا جاتا ہے اور ٹیومر کو بھی ڈیٹیٹ کرتا ہے اسی طرح سوڈیم ٹوئنٹی فور یہ بلڈ سرکولیشن کو معلوم کرتا ہے کہ فلاں کونسا رکھ جو ہے نا فار ایسیمپل وین ہے یا آٹری ہے کہ کہاں پہ وہ بند ہے جب یہ انجٹ کیا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا جیجر ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جیجر ڈیٹیکٹر اسے کیا ہوتا ہے اسے یہ اندازہ لگتا ہے کیونکہ یہ سوڈیم ٹوئنٹی فور خاص قسم کے ریز جو ہے نا سیکریٹ وہ کہتا ہے ریلیز کرتے ہیں وہ ریز فور ایسیمپل بیٹا ریز ہیں تو وہ جو جیجر میٹر ہوتا ہے وہ اس ریز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اسے یہ اندازہ لگتا ہے کہ فلاں رنگ کہاں پہ بند ہے یا فلاں وین آٹری کہاں پہ بند ہے تو یہ آپ کا مکمل اس کے بارے میں ایک تفصیل لیتا ہے کاربن فوٹین کو استعمال کیا جاتا ہے فوٹو سنتیسٹ کے پراسٹس میں کہ پلانٹس میں فوٹو سنتیسٹ کا پراسٹس کیسے ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے امریشیم ٹو فورٹی ون امریشیم ٹو فورٹی ون بھی ایک خاص قسم کا آئیسوٹوب ہے اور یہ سموک ڈیٹیکٹر میں لگایا جاتا ہے اس سے الفا پارٹیکرز نکلتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی اگر فور ایزیمپل کہیں آہ فیکٹری میں آگ لگ گیا ہے اور اس فیکٹری میں یہ سموک ڈیٹیکٹر پڑا ہے تو کیا کرے گا وہ سموک جیسے ہی امریشیم ٹو فورٹی ون کی طرف آئے گا تو یہ وہاں پر جو الفا پارٹیکرز نکلتے ہیں اس میں کرنٹ جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں سموک پارٹیکرز تو کرنٹ جو نہ وہ سٹاپ ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ ہارن بجنا شروع کر دیتا ہے اس سے پھر فیکٹری والوں کو یہ اندازہ لگتا ہے کہ فیکٹری میں کہیں پہ آگ لگ چکا ہے پھر وہ فور ان کیا کرتے ہیں وہاں پہ آتے اور آگ کو بجاتے ہیں تو یہ سموک ڈیٹیٹر کا ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں امریشیم ٹو فورٹی ون آئیسو ٹو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آہ اس سے اس کے ذریعے یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فلا جگہ پہ آئلز ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آہ جو عرب ممالک ہیں تو وہاں پر جگہ جگہ پہ آہ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ آئلز کہاں کہاں پر ہے تو امریشیم ٹو فورٹی ون کا استعمال وہاں پر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے آئل کو تلاش کرتے ہیں کہ کس کوئے میں آئل موجود ہے آئل موجود ہے اسی طرح کیلیفورنین ٹو فیفٹی ٹو یہ مویسر کنٹنٹ کو معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نیوٹران کو آہ ریڈیئیٹ کرتے ہیں یا ایمٹ کرتے ہیں یا ریلیس کرتے ہیں تو یہ نیوٹران جیسے ہی سوائل کے اندر جہاں جہاں پہ پانی ہو پانی میں ہائیڈروجن ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹکرا کے وہاں سے پھر ریزرٹ ملتا ہے ایک خاص قسم کا میٹر ہوتا ہے اس میٹر میں آپ کو یہ اندازہ لگتا ہے کہ سوائل میں کتنا مویسر یا کتنا نمی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سارے کنسٹرکشن ہوتے ہیں روڈز بنتے ہیں تو وہاں پر مویسر کنٹنٹ ضرور معلوم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ائر پلانز ہوتے ہیں یہ جو ائرپورٹ ہوتے ہیں نا وہاں پر مختلف قسم کے لوگ کے سامان ہوتے ہیں تو اس میں ایکسپلوسف مٹیریل کو معلوم کرنے کے لیے بھی کیلی فورنیم ٹو فٹی ٹو والا آئیسوٹوپ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح کرپٹان ایٹی فائف جتنے بھی الیکٹرکل کلات واشرز ہوتے ہیں اس میں ڈسٹ کو میئر کرتے ہیں اور پلوٹنٹس لیول کو معلوم کرنے کے لیے کرپٹان ایٹی فائف کا استعمال کیا جاتا ہے ایمپورٹنٹ آئیسوٹوپ ہے یہ بھی تو یہ سارے توتے یوزیز آف آئیسوٹوپس جو آپ لوگوں نے آج پڑھ لیے یہ آپ لوگ کا چپٹر بھی ختم ہو گیا ہے اب اس کے بعد اس کا ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں اور ایم سی کیوز کی طرف اور اس کو سٹپ بائی سٹپ کرتے ہیں سب سے پہلا ایم سی کیو ہے دی میکسیم نمبر آف الیٹرانز ان ترڈ انرجی لیول ایس ڈیش یہ آپ کو تو پتہ ہے ٹو اینڈ سکوئر والا فارمولا اس میں آپ اینڈ کی جگہ تری پوٹ کر لے اور کلکولیٹ کر لے تو اس سے ریزلٹ آتا ہے ایٹین ایٹ مینز کہ تیسی ریشیل میں ہمارے پاس ایٹین الیٹرانز آتے ہیں تو یہ اولا آپشن کریکٹ ہے ماس آف این ایٹم is mostly due to it's a ڈیش نیوکلیس ظاہر ہے یہ ہم نے ریدر فورڈ ایٹمیک مارڈل میں پڑھا تھا کہ پورا کا پورا وزن ایٹم کا نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے تو ایٹ مینز کہ this one is the correct answer یا the correct option number three if rather ford had used neutrons instead of alpha particles in his scattering experiment the neutrons would not deflate because they have no charge yes یہ بات correct ہے یہ option correct ہے کیونکہ اگر rather ford alpha particles کی جگہ neutrons use کرتے نا تو وہ deflect نہیں ہو جاتے یعنی reflect نہیں ہو جاتے کیوں کیونکہ اس کے اوپر charge نہیں ہے اور charge particle جب charge particle کی قریب آئے گا تو deflection ہوگا تو اس لیے یہاں پر کوئی وہ نہیں ہوتا deflection نہیں ہوگا اگر یہ neutrons کو use کرتے اسی طرح electron in its ground state does not spin یہ غلط ہے spin تو anytime کرتا ہے revolve یہ بھی غلط ہے anytime revolution کرتا ہے radiate energy یہ بات correct ہے کیونکہ یہ نیل بہر نے بتایا تھا کہ electron جب اپنے خاص شل میں revolution کرتے ہیں تو اس دوران نہ یہ انرجی کو radiate کرتا ہے نہ absorb کرتا ہے تو c والا option correct ہے which statement about the x612 and y614 is false تو step by step پڑتے ہیں نمبر اے ہیں they are isotopes غلط ہے isotopes اس لیے نہیں ہے کہ دونوں ایک سیمبل نہیں ہے یہ x ہے اور یہ y ہے it means کہ یہ isotopes نہیں ہو سکتے they are the same elements same elements بھی نہیں ہے اس کے سیمبل سیم نہیں ہے they have the same number of electrons یہ بات صحیح ہے کیونکہ اس کا بھی atomic number six ہے اس کا بھی atomic number six ہے تو جب atomic number six ہوگے تو ظاہر ہے electron کے تعداد بھی six ہی ہوں گے تو they have the same number of electrons this one is the correct the neutron particle has a mass equal to date of electron نہیں electron تو بہت زیادہ ہلکے ہوتے ہیں has a mass approximately equal to date of a proton yes this is correct کیونکہ neutron کا وزن اور proton کا وزن تقریباً سیم ہے تو اس لیے b number option کو ہم صحیح consider کرتے ہیں isotopes of the same element have the same number of protons ظاہرے اگر ایک ہی items کے elements کے atoms ہیں تو اس کا atomic number بھی سیم ہوگا جب atomic number سیم ہوگا تو proton کی تعداد بھی سیم ہوں گے تو اس لیے option number a جو ہے نا اس کا correct ہے similarly eight number ایم سی کیوں بھی ہے which one is the lightest an alpha particle کہہ رہے کہ alpha particle lightest ہے hydrogen atom نہیں یہ بھی اتنا lightest تو نہیں ہے and electron yes this one is correct electron سب سے زیادہ lightest particle ہے کسی atom کسی بھی atom میں تو this one is the correct option number nine the nucleus of an atom has all of the following characteristics except that it is positively charged یا یہ تو ٹھیک ہے بس یہ تو جواب اس کا صحیح ہے is very dense یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی اس کے ساتھ وہ کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب سی نمبر contains nearly all the atoms mass یہ بھی correct ہے contains nearly all the atoms volume نا یہ غلط ہے کیونکہ نیوکلیس بہت زیادہ چھوٹا ہے اور والیوم کا تو نہیں کہا تھا ریدر فورڈ نے صرف یہ بتایا تھا کہ ایٹم کا وزن نیوکلیس پہ پڑا ہے یہ نہیں بتایا تھا کہ والیوم بھی ہے تو یہ جو ڈی نمبر آپشن ہے یہ غلط ہے باقی ٹھیک ملتے ہیں لیکن اس میں جو کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کونسا والا اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا یا اس کے برابر نہیں ہے یعنی کونسا سٹیٹمنٹ غلط ہے سیمپل الفاظ میں تو ڈی نمبر جو آپشن ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے میں اس کو انسرکل کرتا ہوں اسی طرح ٹین نمبر دے کے ایل شیل ہیز سب شیلز تو ایل شیل میں ہمارے پاس ایک ایس ہے اور دوسرا بی ہے تو یہ اشتہ آپ لوگوں کا اللہ علیہ دے کے لئے اللہ علیہ دے کے لئے